موسیقی تحفظات پر مبنی رپورٹ صدر مملکت کو موصول ہو گئی گورنر پنجاب عمر صرف راز چیما نے صدر مملکت کو چھے صفات پر مبنی رپورٹ ارسال کی جس میں پنجاب اسمبلی کے ایوان میں وزیراعلم کے انتخاب کے آئینی خلاف ورزیوں کی نشان دہی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے دورہ لاہور کے دوران آج پارٹی کی سینئر قیادت ملاقات کرے گی حکومتی امور اور پنجاب کی صورتحال زیر بحث آئے گی وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف گزشتہ رات پہلی مرتبہ لاہور پہنچے تھے وزیراعظم آج موڈل ٹاؤن رہائشگاں پر اہم ملاقات کریں گے پارٹی امور اور پنجابیں انتقال اقتدار کے حوالے سے سینئر رہنوان سے باتشیت کریں گے ملاقات کے دوران وفاقی حکومت کے آئندہ اقتماد بارے بھی معاملات زیر بحث آئیں گی وفاقی وزارت داخلہ نے وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز وزیراعظم رانہ سناؤلہ شاہد خاکان عباسی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ عاصف سمیت سو سے زائد افراد کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیئے زرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ای سی ایل سے نکالے گئے ناموں میں سابق صدر آسی پری زرداری فریال تالپور مریم نواز مصرت شہباز عبداللہ خاکان مفتہ اسماعیل سمیت کئی اور اہم شخصیات شامل ہیں نیب اور ایف آئی اے کی سفارش پر اہم شخصیات کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ نئی حکومت نے ایک سو پچاس افراد کا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے مجرموں کا ای سی ایل سے اپنے نام خود نکالنا قوم کے ساتھ بدترین مزاق ہے تحریک انصاف سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا نیب اور ایف آئی اے کو مطلوب ایسے لوگوں کے نام نکالے گئے انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رانہ سناؤلا نے رانہ سناؤلا کا نام ای سی ایل سے نکال دیا وزیر طلال مریم اورنگزیب نے رات کو عدالتیں کھلنے کی وجہ بتا دی بولی عمران صاحب آپ کے صدر پنجاب میں آئین شکنی کر رہے ہیں عمران صاحب فستائیت اور آئین شکنی چھوڑے پارلیمان کے اگواکار نہ بنے آئین شکنی ہونے پر رات کو عدالتیں کھلتی ہیں عمران صاحب صدر گورنر پنجاب سمیت آئین شکن ٹولے کو آٹیکل چیک کی سزا ملنے چاہیے عمران صاحب پوری پی جی آئی بیمار پڑ جائے تب بھی حمزہ شہباز حلب ضرور لیں گے نو منتخب وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلب پرداری کو دوسری مرتبہ ملتوی کر دیا گیا ہائی کورٹ کے حکم پر نو منتخب وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کے حلب کے لیے ہنگامی اقدامات کیا گئے تھے گورنر ہاؤس میں تیاریاں مکمل تھی شیرمن سینٹ کو عوان صدر سے ایڈوائز جاری ہونے کا بھی امکان تھا ذرائع گورنر ہاؤس کا بتانا ہے کہ زبانی اطلاعات پر گورنر ہاؤس میں حلب کی تیاریاں کی گئیں مسلم لیگ نون عدالتی فیصلے کے باوجود حلف نالینے پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر چکی ہے گورنر پنجاب عمر سرپراز چیما سابسس اسپتال میں زیر علاج ڈاکٹرز نے گورنر کی حالت تسلی بخش قرار دے دی ایم ایس سابسس اسپتال نے کہا عمر سرپراز چیما کی حالت پہلے سے بہتر ہے گورنر پنجاب کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے گورنر پنجاب مزید دو دن زیر علاج رہیں گے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نے کراچی سے پشاور تک ہر شہری کو پریشان کر کے رکھ دیا شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں بتی کی بندش کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ سے روزے داروں کو سہر اور افطار میں شدید مشکلات کا سامنا کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹا سمیت، مرک کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں بجلی کی آنیوں اور جانیوں نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے حکومت کی جانب سے دعوان کے باوجود شدید گرمی میں رمضان المبارک کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا دکھا کر دنیا کو بے وقف بنانے کی کوششیں کشمیریوں نے بھارتی حکومت کی سازش ناکام بنا دی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے دورے پر مقبوضہ کشمیر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا جگہ جگہ فوج کے پہرے خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے گئے کشمیریوں نے عبادی میں موڈی کی آمد پر مکمل ہرطال کر رکھی ہے ریاستی دار الحکومت میں یوم سیاہ کے موقع پر احتجاج کا سلسلہ جانی برہان وانی چوک سے علمدار چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹ سیاہ جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے ہم لے کر رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی مظاہرین کی جانب سے ناربازی کی گئی ہرطال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے دی گئی جس کا مقصد نام نہاق بھارتی سرکار کو کھلا پیغام دینا ہے کہ کشمیری آزادی کے مطالبے سے کبھی دس بردار نہیں ہوں گے مطالبے پیگی satisfying مطالبا تو آپ کو حقای بیا جانب تھے مطالبا کو جانب تھے مطالبا جانب تھے مطالبا جانبا مطالبا اور پر مطالبا نے ہوا سبرا جانب ہوجود جس اترین کی جانب تمام فرمید ، پیغیید کریری ڈویر جانب کی ناستید اور معروف حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیاں مشال ملک کا کہنا ہے کہ موڈی کا دورہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی کشمیری کبھی سرنڈر نہیں کریں گے تحریک آزادی کشمیر کامیاب ہوگی تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر آسانی سے نہیں بیٹھیں گے